سندے صدر بزار کا کتب روڈ کا یہ ویڈیو ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور کافی کچھ میں نے اس میں کیپچر کیا ہے آپ کے لیے تو پھر چلیے پھر سٹارٹ کر دیتے ہیں آج کا اپنا یہ ویڈیو اس مارکٹ تک پہنچنے کے لیے جو بھی بالکل میریس میٹرو اسٹیشن ہے وہ ہے آر کے آشرم تیس ہزاری کشمیری گیٹ پل بنگش آپ ان سے آ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ آٹو لے کر یا جو ایک شاہ ہوتا ہے اس پہ آپ ٹونٹی روپیز یا پھر ٹین روپیز لیتے ہیں وہاں سے اور ایزی لی آپ اس مارکٹ میں آ سکتے ہیں چھوٹے شب دوں میں اس کو ایکسپلین کروں تو یہاں پر سبھی کچھ ملتا ہے آپ کو بچوں کی ٹوائز بھی آپ کو مل جائیں گے شوز وغیرے مل جائیں گے آپ کو بیٹ شیٹ وغیرے مل جائیں گے کافی کچھ یہاں پر مل جاتی ہے تو چلیے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں پہلے میٹرو گیٹ سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو وہاں پر دو سبھی دکھیں گے جو کی ایک لیپ اور رائٹ تو لیپٹ والے میں آپ کو نہیں جانا ہے تیس ہزاری سے نکلتے ہی آپ کو تو اپنے رائٹ والے سبھی پر آ جانا ہے تو میں آپ کو یہ میٹرو سٹیشن دکھا دے رہی ہوں رائٹ سائٹ والے سبھی پر کھڑے ہو کر تو ایسا ہی کچھ آپ کو لک دیکھنے کو ملے گا اور جیسے آپ اس سبھی کو کروز کر کے بلکل نیچے آئیں گی تو وہاں پر آپ کو ایک رکشہ مل جائیں گے جو کی آپ سے ٹونٹی روپیز لیں گے اور وہاں سے آپ کتوب روڈ پر آ سکتی ہیں اور یا پھر آپ وہاں سے اگر بارہ ٹونٹی چوک جاتی ہیں تو وہاں تک کے بھی وہ ٹونٹی روپیز ہی آپ سے لیتے ہیں میں نے یہ رکشہ نہیں لیا تھا میں پیزل کی آئی تھی کیونکہ میں اس مارکٹ کو کور کرنا چاہتی تھی اور صرف تیس ہزاری سے یہ دس منٹ کا وارکنگ سٹینس ہے آپ ایزی لی آ سکتے ہیں اگر آنا چاہتے ہیں بڑ بارہ ٹونٹی چوک بہت دور پڑے گا تو اس کے لئے آپ دیفنٹی یہ رکشہ ضرور کر لینا تو یہ میں آپ کو ڈرائی فورٹس وغیرہ اور جتنے بھی جسے مطلب ثابت مسالے یا پھر کھڑے مسالے کہتے ہیں ڈرائی فورٹس وغیرہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر ثابت مسالے ہیں اور سارے کے سارے آپ یہاں پر سے ڈائیٹ مکشر جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے بنوا سکتی ہیں سب ہی تھوڑے تھوڑے ڈرائی فورٹس کو ایڈز کر کے اور یہاں پہ جیسے کہ یہ مسالے وغیرہ سب مل جاتے ہیں اونٹی کا بھائی چوک ہے یہ اور سب سے پہلے مجھے سٹارٹنگ میں ملے یہ بھی آجی جو کہ 150 روپیز کی سیل میں یہ بھی آجی یہاں پہ سینڈلز وغیرہ سیل آؤٹ کر رہے تھے اور سبھی کی سبھی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی اچھے ہیں کوالٹی بھائیز بہت ہی اچھا ہے جو کہ دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے اور 150 کی رینج بھائی جی نے دے رکھی تھی اور یہ جسٹ اس طرح لگانا سٹارٹ ہی کر رہے تھے بھائی جی تو میں نے کہا کہ چلو یہی سے آج کا ویڈیو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میں ابھی آپ کو یہاں کا جو لوکیشن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں نے کہاں سے یہ چیز کیپچر کی ہے آپ کے لیے شوز بھی یہی بھی سیل آؤٹ کر رہے تھے اور یہ انہوں نے اس کی ایمار بھی بھائی جی نے بتائی تھی یہ ان کی پاس 200 روپیز کے ہیں اور یہ بھائی جی ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جسٹ اپنے اونتی کا بھائی جی کی سٹیٹو یہی پر ہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اور یہ بھی ہے یہاں پر یہ نکل بچوں کی سیل آؤٹ کر رہے تھے دس روپر میں لو جی لے کر آ چکیوں آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان جو کہ یہاں پر سٹارٹنگ میں ہی ایزلی مل جاتا ہے جیسے کہ آپ نے سٹیٹو کو دیکھا ابھی اور یہ یہی سے ہی پاس میں سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ یہ جو تھی یہ پینٹی ہے بھائی جی ہنڈر روپیز کی سیل آؤٹ کر رہے تھے اور جو سلپر تھی وہ ایٹی روپیز ایچ تھی اور اگر آپ دو لیتے ہیں تو ون فپٹی کی آپ کو دو مل جائیں گی تھیٹی روپیز کی یہ براہ تھے یہاں پر اور یہ جو بینگل سے بہت ہی کافی سندر تھے اس میں بیل ویٹ بھی تھا اور جو سائزز سے وہ سارے تھے سرپ بیس روپے میں یہ بھی بھائی جی یہاں پر اس کو سیل آؤٹ کر رہے تھے کلر سبی کے دیکھ لیجئے ایک بار بہت ہی سندر سندر اور پیارے تھے اور یہ بھی بھی آجے کے پاس 20 روپیز کا ہی ہے جیسے کہ بھی سکرین پر جتنے بھی دیکھ پا رہے ہیں سب کے سب ایچ پیکٹ 20 روپیز کے ہی ہیں سائزز بھی اگر جی کے پاس آ رہے ہی تھے بھی آنے کو یہی بتایا ہے اور 80 روپیز کا ہے یہ نیک پیس جو آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی سندر سندر ہے اور یہ آپ کو سندر بزار میں ہر تھوڑی تھوڑی دھوڑی پہ مطلب جو بارہ ٹوٹی چوک ہے وہاں پہ بھی مل جائے گا روی منڈی میں بھی بھرمہ آ رہے ہیں اس ٹائپ کے نیکلیس پہ تو بلکل بھرمہ آ رہے ہیں یہاں پر صرف اور سے 80 روپیز اور اگر آپ دو لیتے ہیں تو 170 کا آپ کو مل جائے گا یہ جو میں آپ کو سون دکھا رہی ہوں یہ 200 روپیز کا ہے دوپٹہ اس میں نہیں ہے پیور کوٹن ہے یہ اور بوٹم ہے اور بوٹم کے ساتھ کرتی ہے اور یہ ہے سلپر جو کہ 100 روپیز کی تھی ایک میم یہاں پہ سل آؤٹ کر رہی تھی تو مجھے اچھا لگا تھا ان کا یہ والی کلیکشنز تو میں نے کیپچر کر لیا آپ کے لئے تو کل ملا کر اگر میں کہوں تو یہاں پہ کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں صرف یہی نہیں کہ آپ اگر پارٹیکلور ایک چیز کے لیے آئیں گی کہ آپ اگر اس روڈ پر تیلی بڑا چونک ملتا ہے پیڑتا ہے سوری تو یہ نہیں کہ آپ کو صرف ٹوائز ہی ملیں گے بچوں کو نہیں یہ ساری سمان بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ملے جلے چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کہ یہ بیک تھا 300 روپیز کا تھا اس میں پتہ کسی کے اندر سے کپڑے پر تھوڑا سے کٹنگ تھی تو کسی میں کوئی جنگ تھا چین تھوڑا سے خراب تھے بہت اوورال بیگ بہت ہی صحیح تھا یہ والے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر دیکھیں وہ اس کا جو نا سٹینڈ ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے تو یہی تھوڑا سے اس میں ڈیفیکٹیو تھا اور 300 روپیز میں تھا بہت یہ بھی یہاں پر کافی میم اور سر یہاں سے پرچیسنگ کر رہے تھے نیکسٹ مجھے ملے یہ والے بھیا جی اور ان کے پاس یہ 50 روپیز کا ہے ہول سیل میں یہ بھی دے رہے تھے اور ہول سیل کا ہی پرائز انہوں نے بتایا ہے تھری چین تھے اس میں ایک ہی پرس میں ان کی پاکٹس جو ہونے والی تھے وہ تھری تھی اور آپ اگر بندل کے بندل لینا چاہتے ہیں تو بھی یہ آپ کو مل جائیں گے نیکسٹ یہاں پر مل جائیں گے یہ باسمتی چاول جو کی آپ کو پکے چاول اور کچھی چاول دو ہوتے ہیں ان دونوں میں آپ کو مل جائیں گے آپ کو اسے بھی لے جائیں سبھیہ کے سبھی انہوں نے سمار والے چاول یا اگرین گیٹ원 کی سبھی کے سبھے سمیں ہنڈرڈ روپیز کیجی میں سیل ائوٹ کر رہے تھے اور یہ میں آپ کو جتنے بھی وال آل دکھا رہی ہوں یہ جو ہے آہ 350 کے رینج میں بھی ہے 650 کے رینج میں Was اور یہ جو تھا یہ 250 کی رینج میں تھا یہ والا اس سے پہلا جو دکھائے تھا وہ 250 کی رینج میں تھا پھر سے یہ یہاں پہ مل گی مجھے یہ سینڈلز سوئی سلیپرز اور ہنڈرڈ پیس کے سیل پہ ہے یہ ان کے کلرز اور ڈیزائن مجھے پسند آئے تھے تو میں نے اسی لیے صرف آپ کے لیے اس کو کیپچر کیا ہے یہاں پر اس ویڈیو میں اور نیسٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے فلاور پلانٹ جو بھی گھر کی سجاوت کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جتنے بھی سیلز تھے یہ صرف 200 روپیز کی تھی اور چاہے آپ اس میں سے لپ گلاس لے لیجائے آئی لائنڈر لے لیجائے یا پھر 20 روپیز کی تھی تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کیا ہی مل سکتا ہے بٹ اس میں کچھ چیزیں اچھے تھی اگر آپ دھیان سے یا پھر چیک کر کے لیں گے تو کچھ چیزیں اس میں اچھی ہیں یہ نہیں کہ پورا بیکار ہے ڈیفیکٹر نہیں جو ایسے والی لپسٹک میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ اتنی خاص نہیں تھی بٹ ان کے پاس میں ایک پینسل تھی جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر وہ یلو کلر کا کونٹر روپیز کا وہ بلکل ایک دم پیسہ وصول والا پروڈک تھا اور انہی کے پاس ہی یہ انکل جی تھے جو دس روپے کا یہ والا پیکٹس سیل آؤٹ کر رہے تھے اگر آپ کو اس ٹوڑی مطلب کافی دیر سب چلتی ہیں کچھ کھانے کیلئے تو آپ یہ چیز یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ بیا جی یہاں پر یہ وارٹر بوٹل سیل آؤٹ کر رہے تھے اور یہ جو جمیٹری باکس ہے یہ 50 روپیز کا ہے اور وہ 200 روپیز کا تھا وارٹر بوٹل یہ کلرز تھے جو کہ یہ بھی 50 روپیز کا ہے اور انہی کے پاس تھے یہ والی بیا جی 30 روپیز ایچ میں یہ بیا جی یہ بول یہاں پر سیل آؤٹ کر رہے تھے یہ سجاوٹ ٹائپ کا بول تھا اور فارم سے یہ بنا ہوا تھا اور پورا کا پورا یہ والی بیا جی یہاں پر یہ ہیئر کلپس وغیرہ ہیئر بینڈ وغیرہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور 50 روپی ایچ ہے یہ پیکٹ آپ کو ایک پیس نہیں ملے گا ان بیا کے پاس کچھ بھی اگر آپ لے کے ساتھ آپ کو پورے کا پورا پیکٹ میں ہی لینا پڑے گا اور 12 پیس آپ کو ملیں گے اور کافی غصہ ان بیا جی کے پاس جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھیں ہی سکتے ہیں نیکس پہ ملتے ہیں یہ ہمارا کچھن کا سامان سپیٹولا اگر آپ راتھے وغیرہ بنانے کے لئے تو اس سے آئل بریش کر سکتے ہیں اس بریش سے یہ ہمارے سارے کے سارے کچھن کے پروڈکٹ ہیں اور نیکس یہ والے بیا جی انہی کے سامنے تھے دائے بائے کا کلیکشن میں آپ کو دکھاتے ہوئے جا رہی ہوں 20 روپیز ایچ آپ کچھ بھی لے لیجئے آپ کو 20 روپیز کا ہی ملے گا ایسے ہی بہت بہت زیادہ بڑی کٹوریاں تھیں ان کے پاس جسے دھونگے کہہ سکتے ہیں ہم کچھ بھی سامان کو اسٹور کرنے کے لئے یا اسٹور کر کے فریز میں رکھنے کے لئے بھی ان کے پاس 20 روپیز کا تھا اور قولیٹی ریل میں ہی سب کی اچھی تھی ایسا نہیں تھا کہ بلکل بیکار تھا یا بھی چٹ پٹ کی اس میں سے آواز آئے تھے بلکل بھی نہیں اور پھر نیکس ملے یہ والے بیا جی جو کہ 50 روپیز میں چار پوچیں یہاں پر دے رہے تھے اور یہ نائنٹی کا پیکٹ بتا رہے تھے کچن ٹاول اور اس میں 12 پیس تھا 50 روپیز کا یہ یہاں پر دے رہے ہیں بھیا ٹوئی آپ کچھ بھی لے لیجئے اور یہ جو ہے 30 روپیز کا میک یہ بھی آجی یہاں پر سیل آؤٹ کر رہے تھے اور اگر آپ دو لیتی ہیں تو اس کے لئے آپ 50 روپیز آپ کو پیک کرنے پڑیں گے اگر آپ نے ون پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے 30 اور انہیں کے سامنے تھے یہ انکل جی جو کی نائٹی کی سیل لگا رہے تھے یہ پور کورٹن میں تھا انکل جی کے پاس پور کورٹن بھی تھا جورجٹ میں بھی تھا سمال سائز سے لے کر ڈبل ایکسل سائز تک کا نائٹی جو تھا وہ انکل جی کے پاس تھا اور کلر انکل جی کے پاس کافی اچھے اچھے اور پیارے پیارے تھے 150 کی رینج میں انکل جی نے یہاں پر ان کو لگا رکھا تھا جیسے کہ میں آپ کو اس پرن پر دکھا ہی رہی ہوں تین چار فیبرک میں انکل جی کے پاس یہ نائٹیز تھی یہاں پر جیسے کہ یہ دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہ کافی ہیوی تھا جو کی جورجٹ میں تھا پر کافی ہیوی والا جورجٹ یہ تھا اور یہ انکل جی نے مجھے دکھایا کہہ رہی کہ لائٹ ہے یہ بہت ہلکا ہے جو کی پتلا ہے اس کے اکارڈی اور یہ تو پورا کا پورا جو تھا پیور کورٹن میں ہی تھا سائز سے سارے تھے انکل جی کے پاس چاہے آپ ڈبل ایکسل لے لیجے سمال یا میڈیوم اور انہیں کے پاس انکل جی ملے مجھے یہ والے بھیا جی جو کی چھوٹے بچوں کی سینڈلز وغیرہ سیل آؤٹ کر رہے تھے صرف ہندرڈ روپیز کی رینج پر کافی اچھے اچھے پیارے اور سندر تھے یہ تو سکس منت کی لڑکی کا ہے تو یہ ہے میں نے کافی یہ اتنی ڈیپ لی جا کے میں نے اپنے یہاں کی جو آس پاس کی ایریا میں میں نے کافی بھی اتنی چھوٹی سینڈلز کسی بھی شوپ پر نہیں دیکھی ہے ریل میں تو جب میں یہ چیز یہاں پر دیکھتے ہوں تو مجھے بہت اچھی تو میں ان کے ہر ایک ایک ڈیزائن کو آپ کو کیپچر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ چیز یہاں پر مل جاتی ہے اور یہی پر یہ بھیا سیم ہی بھیا ہے اور ہنڈرڈ روپیز کی بھیا یہاں پر سیل کر رہے تھے یہ بڑو کی سلپرز اور یہ جو بوٹل ہے اگر آپ ایک لیتے ہیں تو آپ کو ایٹی کا پڑے گا اور اگر آپ دو لیتے ہیں تو آپ کو ون فیفٹی کا یہ پڑنے والا ہے اور یہ ہے ٹومی صاحب اور یہ جو مطلب ہے یہ سارے کے سارے اور یہ کاؤں ہیں کہ آپ ان کو چلا سکتی ہیں ٹنگ ٹونگ ٹوم آواز آئیں گے اس میں میوزک بجے گا اور سارا کا سارا یہ الیکٹریکل ہے تو یہ تھوڑا سا آپ نے سوچ سمجھ کے لیجئے کہ گھر ایسانوں کی کیونکہ یہاں پر بھیا ہے بلکل پٹری پر بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو چیک کر کے تو دکھا نہیں پائیں گے گھر کے لیے کہیں گے اب وہ گھر پر جا کر کیا ہوگا کیسا ہوگا پر ایسانوں کی آپ کو لاؤس ہو اور یہاں پر بچوں کی بیٹھ بول وغیرہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ تورن یہاں پر فٹ سے آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ جھالر کہہ سکتے ہیں یہ تورن ہی اسے کہا جاتا ہے یہ سکول کے بیگ وغیرہ پٹھوں بیگ وغیرہ اور لگج بیگ وغیرہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اور پھر یہ میں بلکل آ چکی ہوں تیلی وارا چوک اور ہنڈرڈ روپیز کے یہ ٹوئیز تھے جو بھی میں آپ کو ابھی سکین پر دکھا رہی ہوں اور یہ ایٹی روپیز کا تھا جیس بھی میں نے آپ کو شو کر دیا ہے اور یہ والا جو بتایا تھا یہ بھی آنے والا ہے یہ سکسٹی روپیز کا 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 ہے یہ ٹریکٹر جو کی ہمارے سرزار جی چلا رہے ہیں پھر نیکس آپ کو یہاں پر مل جائیں گے برڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی سٹیکرز وغیرہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں بلونز وغیرہ کینڈل سب کچھ مل جائے گا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل آمنے سامنے ہیں سبی کے سب یہ بھی آیا اور یہ بلکل تیلی وڑا چوک کا ہی مین چوک ہے کہ یہی سے آپ جب اندر کی طرف اینٹر کر جاتے تو یہی پہ سٹارٹنگ پوائنٹ میں یہ سارے بھی آیا ہیں یہ والے بھی آیا بھی یہی پر ہی ہیں بلکل ایک دوسرے سے جب کے ہوئے ہیں دس روپیز کا ہے یہ شارپنر ہے پینسل شارپنر اور یہ ہے یہ مینی فین ہے جو کی صرف 40 روپیز کا تھا یہ بھی جو بھی اپنے شروع دیکھا یہ بھی شارپنر ہی رہنے والا ہے بچوں کا باربیڈال کی کٹ ہے یہ اور یہ بھی ایریزر ہی ہے اور یہ آپ گفت کے پرپس سے بھی لے سکتے ہیں گھر کے یوز کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور گفت کے پرپس سے بھی بہیا نے مجھے یہ چھوٹا سا میجک پین دکھایا جو کی صرف 10 روپیز کا تھا یہ جو آپ میرے ہاتھ کے سکرین کو دیکھ رہے ہیں جو میں ابھی آپ کو کوسیمیٹکی شاپ دکھائی کی نے 20 روپیز لی جو میں وہاں پر چیک کر رہی تھی کہ یہ واقعی ہے صحیح ہے یا نہیں ہے تو اسی لیے میرے ہاتھ سے تھوڑا سا یہ ڈیزائن آ چکے ہیں 80 روپیز کا تھا یہ باکس اور جو کار والا تھا کار کی شاپ میں تھا جو میٹر باکس وہ 100 روپیز کا تھا اور یہ یہاں پر یہ بھی ہے جس کو سیل آؤٹ کر رہے تھے 50 روپیز کی رینج میں جیسے کسی کی ناک نہیں ہے کسی کا پیر ہی نہیں ہے اس کا تو بچارے کا نیچے کا پارٹ ہی نہیں ہے اور تو آپ بتائیں 50 روپیز میں ان کو کون پرچیس کر سکتا ہے یہاں پر کچھ تو ہونا چاہی نا بچوں کو کھیلنے کے لیے ٹوٹا ٹوٹا خرپیاں لے جلی کر جائیں گے ہم یہاں سے اپنے بچوں کے لیے 50 روپیز کا بچے تو ٹرسٹ بھی نہیں کریں گے وہ کہیں گے ممی آپ اسے فری میں لے کے آئے ہو نا ہے نا وہ ایسے ہی کہنے والے اور یہ جی آپ کو یہاں پر چوپر مل جائے گا اور یہ راکھیتی بہت سندر ہے دیکھنے جی آپ کتنی سندر سندر راکھیا جو کہ مارکی نے بہت پہلے سے ہی آ چکی ہیں دو ہفتے پہلے سے ہی راکھیا یہاں پر بہت زیادہ بکری ہیں اور میں یہاں پر آپ کو چھوٹی سی چیز منشن کروں راکھیتی مجھے یاد آگیا ہے کہ صدر بزار میں آپ بہت سو سمجھ کے آئیے اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ تو ہی آئیے ادرباز اب مت آئیے کیونکہ یہاں پر نا کراؤڈ بہت زیادہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور پلیز میں نے کچھ پیرنس کو دیکھا ہے نا کہ میں ہمیشہ کیلئے کہہ رہی ہوں پلیز اگر کوئی سن رہے ہیں تو اس بات پر گوھر ضرور کرنا چھوٹے بچوں کو لے کر اس مارکیت میں بلکل بھی مت آؤ جو پیرنس ہوتے ہیں نا وہ چار پانچ سال کے بچوں کو تو چھوڑی ہے آپ وہ چھے چھے مہینے کے آٹھ اٹھ مہینے کے بچوں کو لے کر آتے ہیں یار مت لے کر آؤ اپنے چھوٹے بچوں کو آپ ان کو نہیں سمحل پاؤ گے یہاں پر یہ نہیں کہ ابھی راگی کا ٹائم چل رہا تو کراؤڈ نہیں نارمل ڈیلز میں بھی پلیز مت لے کر آؤ اگر آپ کے گھر میں اڈوس پڈوس میں کوئی ہے تو ان کے پاس آئی کہ میں ایک گھنٹے میں آ جاؤں گی دو گھنٹے میں آ جاؤں گی ایسے کر کے پھر بھی ٹھیک ہے بٹ اس مارکیٹ میں پلیز میں بہت زیادہ ریکویسٹ کر لیوں مت لے کر آؤ بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ گے آپ اور آپ سے زیادہ پری مل ہوتا ہے بچوں کے لیے تو پلیز بچوں کو لے کر اس مارکیٹ میں مت آؤ اور یہ 50 روپیز کے رینج پہ تھا یہ بھی آجی یہاں پر یہ پر سیل آؤٹ کر رہے تھے اور کافی اچھے تھے بس یہ ہی تھا کہ یہ کلیکشنز جس شاپ پر بھی تھا وہاں پر رکاوہ تھا اور کافی ٹائم سے نکلا نہیں تو یہ بھی آگر یہاں پر اسے پٹری پر سیل آؤٹ کر رہے تھے اور یہ جتنے بھی تھے یہ کاسمیٹک جو کی ہوتا ہے میک اپ باکس تھا یہ 50 روپیز بہت ہی اچھا تھا بس یہ کہ کناری پر تھوڑا سا ہی کھوڑا نکلا نشان سے ہو جاتا ہے کہ کافی ٹائم سم رکھتے ہیں تو یہ الگی سے ایک نشان سے پڑھ جاتا ہے تو ویسا تھا یہ ایک مجبوطی تھی وہ پوری برقرار تھی اور یہ پر سیل آؤٹ کر روپیز میں اپنے گھر پر لے کر آ چکی ہوں جو کہ مجھے تو سب سے زیادہ بسند آیا اس میں بڑا تھا نہیں کہ اس میں کیا بتاؤ میں آرام سے آدھے کلوگ سبزی لے کر آ سکتی ہوں اس میں اس کی کیپیسٹی ہے اور یہ والا بھی میں پرچ پورا کا پورا گلہ پڑا تھا یہ بس اوپر اوپر چمک رہا تھا اتنا ویڈیو دیکھنے سے آپ کو آئیڈیا مل ہی گیا ہے کہ یہ اس مارکٹ میں آپ کو کیا کیا چیزیں مل سکتی ہیں کیونکہ میں نے کافی سارا کلیکشن تھوڑا تھوڑا سبھی کا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا ہے یہ جو سوس سے بھی آجی نے اس کو یہاں پر ٹو ہنڈرڈ روپیز کی سیل میں بھی آجی نے لگا رکھا تھا جو کہ بہت ہی اچھا یونک اور سندر سارا کا سارا فریش کلیکشن تھا اور بہت ہی اچھا تھا مارکٹ میں اگر ہم اسے پرچ اور اسے تو بلکل بھی کم کا آپ کو ملے گا ہی نہیں اور نیکس ملے تھے یہ والے بھی آجی جو کہ انہوں نے ہنڈرڈ روپیز میں ان کو سیل آؤٹ کر رہے تھے اور ان کے اس میں بھی کافی سارے کلرز تھے بٹ یہ تھوڑے سے نا مجھے ویسے سٹاک لگ رہے تھے جیسے ہوتا ہے نا کی کافی ٹائم سے ایک شاپ پر رکھا ہوا ہے بٹ وہ سیل آؤٹ نہیں ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں فیبرکس ہیں فیبرکس ہیں یہاں پر یوزڈ فیبرک تھے یہ سارے کے سارے اور یہ بچھوٹے بچوں کی راکھیاں یہاں پر مل رہی تھی اور موشلی اس میں سارے کی سارے کارٹون کریکٹر تھے یہ جیسے کہ ٹومن جیری کا ہے اس میں پیپا پک بھی تھا یونیک ہون بھی تھا اس میں اور کافی سارے کارٹون کریکٹر تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے تو میں تو ایکسپلین بھی نہیں کر پاؤں گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ توہاروں کا سیزن چل رہا ہے تو جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو اپنے پرس اور موبائل کا بلکل دھیان رکھیں کیونکہ جیب کترے اس ٹائم پر بلکل اچ اچھے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اینگری برٹس آپ کو مل جائے گا اور کچھ کے تو مجھے نام ہی نہیں پتا ہے تو میں کیا ایکسپلین کروں آپ کو بہت سندر تھا یہ چلی جی ویڈیو میں ابھی تک بنے ہوئے ہیں تو اس کے لئے بہت بڑا تھینکیو دل سے اور میری یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی انٹرٹینمنٹنگ اور اچھے لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور میرے چینل کو سکتے ہیں ضرور کیجئے تاکہ میں ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناتی رہوں اور آپ کو انٹرٹین کرتی رہوں تو پھر چلتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اور تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو